السلام علیکم جناب کیا حال ہیں آپ کے امید ہے خیریت سے ہوں گے ٹک تھاک ہوں گے ایسی الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام عبداللہ چودری ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایل ایڈی بلز جو ہوتا ہے اس کو رپیئر کس طرح کرتے ہیں ایل ایڈی بلز یہ بہت کومن ہے آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے آپ کے روم میں لگا ہوگا اور یہ جب خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو یا ضائع کر دیتے ہیں یا پھینکتے ہیں یا پھر کسی بھی قریبی الیکٹریشن سے رپیئر کرواتے ہیں تو اب آپ اس کو گھر بیٹھے خود کس طرح رپیئر کر سکتے ہیں وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اب جب بھی آپ نے ایل ایڈی بلز کو رپیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایل ایڈی بلز کو اٹھانا ہے اس کو اوپر سے اس کی کیپ کو پکڑنا ہے یعنی اس ڈیفیوزر کو پکڑنا ہے اور اس ہاؤسنگ کو پکڑ کے اس کو زور سے آپ دبائیں گے تو یہ اوپن ہو گیا ہے اس کو پہلے جس نے بھی سر رپیئر کیا ہے یہ دیکھیں اس کی لائٹ کو ہی شارٹ کر دیا تھا اور اس میں نئی چپ نہیں رکھی بلکہ اس کی لائٹ کو ہی شارٹ کر کے اس بندے کو دے دیا جس کا یہ بلب تھا اب یہ میرے پاس رپیئر ہونے آیا تو اب ہم تو اس طرح نہیں کریں گے ہم اس کو طریقے سے رپیئر کریں گے میں یہ ہوں کروں گا کہ اس کے اندر اس ٹائم یہ ڈرائیور چپ ڈیلی بھی ہے یہ ڈرائیور چپ نکال کے اس کے اندر جو میں ڈی او بی ڈال دوں گا ڈی او بی یہ ہوتی ہے اس کو ڈریکٹ آف بورڈ بھی بولتے ہیں یہ ڈی او بی میں اس ٹائم اس کے اندر اٹیچ کر دوں گا یہ ڈرائیور چپ میں اس میں سے نکال دوں گا چلیں جی اب اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں جو ہے اس کے یہ ٹانکیں اتار لوں گا تاکہ میں اس کو ایزیلی اس کی چپ کو جو ہے اتار سکوں اور پیارے دوستو اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کاویے کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر میں ایک تفصیلین ویڈیو بنا چکا ہوں تو وہ آپ میری ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں لین جناب ہم نے اس کو جو ہے اوپن کر لیے اس میں اب جو ہے آپ کو وہ دیکھیں جی سامنے ڈرائیور نظر آ رہا ہوگا اس ڈرائیور کو بھی ہم ریموو کریں گے ظاہر ہے یہ ڈرائیور اب اس کو ہم یہاں سے تو نہیں ریموو کر سکتے اس کے لئے ہمیں اس کی یہ نیچے ای ٹونٹی سیون جو کیپ لگی ہوئی ہے یہ چوڑی والی جو کیپ لگی ہوئی ہے اس کو ہمیں ریموو کرنا پڑے گا اس کے لئے یہ بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پوائنٹ اس کا سائٹ سے کہیں سے اٹھا ہو تو آپ اتر سے اس کو آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں یہ لیں جی یہاں سے آسانی سے ریموو ہو جائے گی اس کو بھی اتھاڑ لیں دیں جی یہ ہماری جو کیپ ہے یہ ریموو ہو گی ہے اب جو ہے ہم نے اس ڈرائیور کو باہر نکال لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈرائیور کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں یعنی کہ یہ خراب ہو چکا ہے تو فی اللہ تو اب ہم اس کے اندر ڈی او بی استعمال کریں گے یہ ڈی او بی کے اوپر میں ٹانکر لگا چکا ہوں تو اس کے مطابع وائرس کو پیچھے نکال کے اس میں فٹ کرتا ہوں میں نے اس کے اندر اپنی ڈی او بی کو فٹ کر لیا یہ بالکل فٹ اس کے اندر آ چکی ہے اب جو ہے یہاں پہ جو اگر تو نیچے وہ ہوتی اس کی ہیٹ سین ہوتی تو میں یہاں آر ٹی وی پیسٹ جو ہے وہ استعمال کرتا لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی استعمال کی جائے یہاں پہ ہم میں نے اب تک بہت کمی آر ٹی وی پیسٹ استعمال کیا تو اس میں بھی کوئی کلیم زیادہ نہیں آتا تو آپ جو ہے یہاں پہ اس کو الفی بھی لگا کے بند کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں یہاں پہ الفی لگاؤں گا یہ بھی بات نہیں ہے کہ آر ٹی وی پیسٹ مہنگی ہے یا کچھ ایسا وہ بھی کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن آر ٹی وی پیسٹ اگر آپ نہ بھی لگائیں اس کو آپ الفی کی مدد سے بھی بند کر سکتے ہیں تو ابھی تو میں یہاں پہ الفی کا ہی استعمال کروں گا تو لیں جی اب اس کے ہم سوڑے سائٹ پہ الفی لگائیں گے تاکہ الفی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈی او بی ہے یہ ہیلے نہیں اس کے اندر جو یہ سرکیٹ ہے ہیلے نہیں اور اگر یہ ہیلتی ہے اس کے اندر تو اس کی جو ہے ہیٹ صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوگی اگر اس کی ہیٹ صحیح خارج نہیں ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جلدی جل جائے گا جلدی خراب ہو جائے گا بلک پھر وہی بات ہوگی کہ لوگ میسج کرتے ہیں جی سر آپ نے جو بلک ٹھیک کر کے دیئے تھے وہ تو بہت جلدی خراب ہو گئے ہیں تو یہ اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بیٹھتی نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم جو ہے اس کے ایک اس کا جو نیوٹرل پوائنٹ ہے اس کو ہم سامنے دے دیں گے اور جو فیس پوائنٹ ہے اس کو یہاں چوڑی کے اندر دے دیں گے اس کے لئے ہم اس طرح کریں گے ایک پلاس کا استعمال کرتے ہوئے پلاس ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو تار کو چھیل لیتے ہیں یہاں سے اور اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اور اس کو مزید چھیلتے ہیں کیونکہ ہماری کیپ نہیں تو آنے میں مسئلہ کرے گی لیں جی اور اب اس کی ہم یہاں پر کیپ لگا دیں گے کیپ لگانا بھی مشکل نہیں ہے وہ سامنے آپ کو جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے ہول جو نظر آ رہا ہے اس میں سے آپ نے ایک تار کو اس میں سے باہر نکال دینا ہے اور دوسری کو یہاں چوڑی کے اندر دے دینا ہے یعنی کہ یوں ٹرن کر دینا ہے آپ نے لیں جی ہم نے اس کو اس ٹائم لگا دیا ہے کیپ کو اب جو اس کی ایکسٹرا وائر ہے اس کو میں پلاس کی مدد سے کٹ کر دوں گا ہم نے اس کی یہ جو کیپ ہے یہ اب لگا لی ہے اس کو اوپر سے اچھی طریقے سے بند بھی کر دی ہے اب جو ہے یہ ہمارا بلب ریپیئر ہو چکا ہے ٹھیک ہو چکا ہے اب اس کا ہم لگاتے ہیں جی ڈیفیوزر اور اس کو چیک کرتے ہیں اور ایک اور بات جی اس کو آپ جو ہے اگر تو آپ کا یہ کیپ جو ہے لوز ہے تو آپ اس کو اپنی پنچنگ مشین سے پنچ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ میرا کیپ لوز نہیں ہے اگر آپ کے پاس پنچنگ مشین نہ ہو تو آپ اپنا کسی بھی پیچکس کی مدد سے اس کے جو پوائنٹ پہلے اس کے اوپر جو نشان لگے ہوئے ہیں انہی کو آپ تھوڑا تھوڑا دبا دیں تو تب بھی آپ کا یہ کیپ کہیں نہیں جاتا نکلتا نہیں ہے یہاں سے تو ابھی تو میں اس طرح ہی کروں گا کیونکہ یہ میرا کیپ لوز نہیں ہے ڈیلا نہیں ہے اس کے اوپر اگر تو لوز بغیرہ ہوتا تو تب میں اس کو پنچ کر دیتا اور اگر آپ کے پاس پیچکس بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کو پلاس کی مدد سے بھی ایک دفعہ دبا دیں گے چلیں جی اب اس کا لگاتے ہیں جی ڈیفیوزر اور اس کو کرتے ہیں جی چیک تو جناب اس کو اب چیک کرنے کی باری ہے چیک کرتے ہیں لیں جی ہمارا الحمدللہ بلب جو ہے وہ آن ہو چکا ہے اور میں آپ کو ذرا اس کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ جی بعد میں بھائی یہ نہ کہہ دیں کہ جی اس کے اندرے یہ وہی چیپ ہے جو ہم نے ابھی ڈالی تھی یہ ڈیو بی ہے یہ ڈریکٹ آن بورڈ ہی ہوتی ہے اس کو میں آپ کو پھر چیک کروا دیتا ہوں لیں جی یہ ہو کیا ہو گیا بلب ٹھیک ہو گیا لیں جناب یوں آپ گھر بیٹھے اپنا ایل ایڈی بلز جو گھر میں خراب ہو جاتے ہیں انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں یہ بہت آسان میتھڈ ہے اور یہ ڈیو بی بھی کو اتنی مہنگی نہیں آپ کو آسانی سے مارکیٹ میں مل جائے گی آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کریں لائک چینل کو کریں سسکرائب میں آپ کو ملتا ہوں کسی اور نیکس ویڈیو میں کسی مزہدار اور نئے ٹاپک کے ساب تب تک کے لیے اللہ حافظ